اگر آپ پہلی بار بپا کو گھر لانے کی سوچ رہے ہیں تو ان کی اسطاپنا سے جڑے کچھ نیموں کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جانیے گنپتی کی مورتی گھر پر لاتے وقت کن کی چیزوں کا کاس خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آئیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھیں کہ بپا کی اسطاپنا جس جگہ پر کرنی ہے اس کی ساپ سپائی کر لے کئی لوگ بپا کی اسطاپنا والے استان کی سجا اوٹ بھی کرتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں بپا کی مورتی کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ گنی جیزی کی سونڈ دائیں اور ہو اس طرح کی سونڈ صبح پھل دائیں مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی سونڈ والے گنپتی کی مورتی گھر پر لانے سے سکھ اور سمردی کا آگمن ہوتا ہے بپا کو جب گھر لائے تو سنک بجا کر ان کا سواگت کریں سنک ناد صبح ہوتا ہے اس کے بعد بپا کو جہاں پر ویراج مان کرنا ہے اس اسطان پر گنگا جل چھڑ کے اس کے بعد گنی جیزی کو ویراج مان کرنے کے لیے جو چوکی ہے اس پر لال کپڑا بچائیے اب دروہ اور پان کے پتے کو گنگا جل میں ڈوبو کر گنپتی کو اسنان کرائیے بھگوان گنیش کو پیلا رنگ بہت پسند ہے اس لئے بپا کو ویراجت کرنے کے بعد انہیں پیلے رنگ کے وستر پینائے اس کے بعد اوم گم گنپتے نمہ منتر کا اکیس بار جاپ کریں بھگوان گنیش کی مورتی کے پاس چاندی اسٹیل یا پھر تامبے کا کلش پانی سے بھر کر رکھیں کلش پر مولی ضرور باندھیں اس بات کا دیان رکھیں کہ کلش کے نیچے چانول رکھیں مانیتا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں سکھ اور سمردی آئے گی کلش کو مورتی کے ہمیشہ دائیں اوری رکھیں گنپتی جی کو اکت چیزوں کرنے کے بعد ان کے سامنے گیکہ دیا جلائے دیا جلانے کے بعد ہاتھ میں گنگا جل لے کر سنکلپ لے کہ آپ کتنے دنوں کے لئے بپا کو ورادمان کر رہے ہیں ویشہ تو ڈیڑھ، تین، پانچ، سات، نو اور گیارہ دنوں کے لئے بپا کو گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہاتھ زوڑ کر بھگوان کا آوان کریں دھیان کرتے سمیں ہاتھ میں پیلی رنگ کے پھول رکھیں اور پراتنا کرنے کے بعد انہیں بھگوان کے چنوں میں ارپت کر دیں بپا کو آپ مودک کا بھوگ لگا سکتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ بپا کو مودک بہت زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ آپ چاہے تو لڈو کا بھوگ بھی لگا سکتے ہو تو دوستو یہ باتیں آپ کو کیسے لگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا موسیقی